مسیحی اسو کے عظیم زندہ اور جلالی نامی مسیحی ٹی وی دیکھنے والے تمام ویورز کو میرے طرف سے بہت بہت سلام جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے گزشتہ سال خدا مند نے ہمیں محفوظ رکھا دو ہزار تئیس میں خدا مند نے ہمیں سنبھالے رکھا اور اب جب دو ہزار چوبیس شروع ہو چکا ہے تو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو بھی ایک نئے طور سے شروع کریں جو چیزیں گزشتہ سال میں ہم نے کی لیکن اس سال ہماری زندگیاں ویسی نہیں ہونی چاہیے اس سال کچھ نیاں ہونا چاہیے اپنی زندگیوں کے لئے انیشیئیٹیو لینا چاہیے خدا مند سے دعا میں جھکیں اور کہیں کہ اے خدا مند یہ سال جس کا آغاز ہو چکا ہے اس کو میں اس طور سے گزارنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں خدا مند میں تیرے ساتھ ایک رشتے میں منسلک ہونا چاہتی ہوں تو یقینا خدا مند ہمارے کہنے کے مطابق ہمارے لئے کر دیتا آمین آج ہم قرآن مقدس میں سے جو حصہ پڑھیں گے وہ بھی اسی لحاظ سے ہے کہ ہم کس طور سے اپنی زندگیوں میں ایک نئی ریس کو ایک نئی دور کو شروع کر سکتے ہیں اور وہ دور جو ہم مسیح کے ساتھ دورنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم اقتباس پڑھیں گے اقتباس ہے کرنسوس شہر ہر طرح کی برائی کے لئے شروع تھا یہ شہر گہمہ کہنے کے لئے خاصے میں محسوس تھا اگر آج کے دور میں ہم یو ایس سے امریکہ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ شہر گہمہ جو ہے وہ دیلر لوگوں کو اپنے طرف اٹیک کرتا ہے یوں ہی سمجھیں یہ جو ہے یہ کس طور کے لوگوں کے لئے فرکل پیسہ ہی تھا اس خط کا جو مسنف ہے اس خط کا مسنف ہے فلوسر سول ہے اور اگر ہم فلوسر سول کی زندگی پر اور کریں تو فلوسر سول مسیح سو کے ساتھ کمیٹر نظر آتا ہے وہ ایسا انسان ہے جسنی اپنی زندگی مسیح سو کو دے رکھی ہے وہ مسیح سو کے لئے ہر ایک چیز کرنے کے لئے تیار ہے اور اب یہ جو ورس ہم نے پڑھی ہے اس کو پڑھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی میں یہ کام ہوا ہے دمیشک کی راہ پر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے جب اس کو مسیح سو مل گیا ہے جب اس کو مسیح سو دیکھ گیا ہے اب وہ کہتا ہے کہ خدا اس کو کہتا ہے اے فلوس کے مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے خدا کی آواز کو صاف سنا ہے یہ ورس ہے اس لئے اگر کوئی مسیح میں ہے اگر کوئی مسیح میں ہے اگر تو ہم مسیح میں ہیں اگر تو توبہ کی ہے اگر تو نئے سیرے سے پیدا ہوئے ہیں اگر تو اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہوا ہے تب تب کی یہ بات دو رہی ہے تو وہ نیا مخلوق ہے پرانی چیزیں جاتی رہی یہاں پر دو لفظے غور ہیں نیا اور پرانا نئے کے لئے جو گریگ ورڈ یوز ہوا ہے اگر اس کے ترجمے کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے برینڈ نیو ایسی کوئی نئی چیز جو کبھی استعمال نہ کی گئی ہو جو استعمال میں نہ لائی گئی ہو جب ایک انسان مسیح یسو کو اپنا شخصی نجات بہندہ قبول کر لیتا ہے اس کو اپنی زندگی میں لے لیتا ہے اپنی پرانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لئے جو مسیح میں جب سے زندگی شروع کی وہی میٹر کرتی ہے اس کے لئے اس کا ماضی میٹر نہیں کرتا اس کے لئے پرانی زندگی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی کہ وہ کیسی ہے وہ جب مسیح یسو کو قبول کر لیتا ہے جب پانی کا بفتسمہ لے لیتا ہے تو جب وہ پانی میں ٹیپ ہوتا ہے تو وہ اپنی تمام پرانی زندگی تمام غلطیاں تمام قلطاہیاں تمام خطاؤں کو پانی کے اندر چھوڑ دیتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیا مفرد ہے اب اس کے زندگی نہیں ہے اب وہ نیا ہے اب اس کے زندگی کے اندر نیا کام ہو چکا ہے اب پیشے گھننے کا رستہ نہیں ہے اب اسے مسیح یسو میں قائم رہنا ہے تب ہی حقیقی زندگی ملے گی اگر ہم یوہنہ کی انگلز کا پندرمہ باپ دیکھیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے درخت اور ڈالیوں کی اب جس نے توبہ کر لی ہے اب جو نیا مخلوق ہے اب وہ اس درخت کے ساتھ جن چکا ہے اس درخت میں پیوست ہو چکا ہے جو درخت کبھی مرچھاتا نہیں ہے زبور ایک کے مطابق ایسا درخت ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جس کا پتہ بھی نہیں مرچھاتا مسیح یسو ایسا درخت ہے جو زندگی دیتا ہے جس کے اندر سے زندگی جاری ہوتی ہے جو دوسروں کو نئی زندگی دیتا ہے اور لوسرسور اسی بات کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ اس کے اپنی اندر سے پرانی جیزیں چلی گئی ہیں اب وہ نیا بن گیا ہے اور جب وہ نیا بن گیا ہے تو وہ پر جوش طریقے سے مسیح کا کاؤنٹر رہا ہے وہ ایک بھرپور انداز میں مسیح یسو کی گواہی کو شیئر کر رہا ہے وہ مسیح یسو کا جیوٹھنا بتاتا ہے وہ مسیح یسو کا مر جانا بتاتا ہے وہ مسیح یسو کی آنے کے بارے میں بتاتا ہے اور یہی انجیل کی حقیقی برشانت ہے کہ ہم مسیح یسو کے آنے کے بارے میں بتانا ہے وہ کس طرح پیدا ہوا اس کے آنے کا مقصد کیا تھا اور پھر وہ ہماری میری اور آپ کی خاطر صلیب پر چڑھا وہ مر گیا اور پھر وہ مرا ہی نہیں رہا بلکہ وہ تیسری روز مدر میں سے جیتا اور میری اور آپ کے مسیحہ کی قبر آج بھی پائید ہے وہ زندہ خدا ہے اس نے ہماری تمام خطاؤں کو وہ تمام خطاؤں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا ہے اس نے وہ موت جو میرے ذمہ تھی اس نے اس موت کو ہٹا دیا ہے اس نے ابدی زندگی کا رشتہ کھول دیا ہے اور وہ حقیقی شادمانی میں لیے چلتا ہے وہ جو میرا اور آپ کا مسیحہ ہے وہ ہمیں ابدی زندگی دیتا ہے وہ ہمیں حقیقی اٹرنل لائٹ دیتا ہے جو کبھی نہ ختم ہونے باری زندگی ہے تو میرے عزیزو آئیں اس سال بڑی خوشی کے ساتھ جب انہیں دعائیں دیں ہیں بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں ایک نئے سال میں اٹرنل لائے ہیں تو وہ لوگ جو ابھی تک پرانی زندگی جید گئی ہے ابھی تک جو مسیح کے فالور نہیں ہیں وہ آئیں اور مسیح سو کو اپنا شخصی نجات دیکھنا قبول کریں اور ایک نئے طور سے اپنی اس سال کا آغاز کریں ایک نئے طور سے زندگی کو جینا شکل کریں جس کا سینٹر مسیح سو ہو یقیناً یہ بہت بڑی خوبصورت زندگی ہے جو مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے اور وہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ زندگی دے لیے کی خاطر آئیں آئیں اس سال میں مسیح سو کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کو کہیں کہ تو ہی میری زندگی ہے اور تو ہی مجھے ان تمام چیزوں سے نکار رہے والا قادر صدا موسیقی